اور اسی طرح سے آج اکثر مسلمانوں کا حال یہی ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑ دیجئے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تکبیر اولا کا احتمام نہیں کرتے امام کے ساتھ نماز مل جائے شروع سے اس کا کوئی احتمام نہیں ہے جبکہ اس کا ثواب کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِيَ عَلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے ازان میں کتنا بڑا سواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا سواب ہے تو ضرور آگے بڑھیں گے لَوِيَ عَلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ اگر وہ اس سواب کو جان لے تو قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی قرآن دازی معلوم ہے ازان دیرے کے لیے جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ازان کی فضیلت پر یقین ہو جائے تو بولیں گے ارے عیشہ کی ازان میں دوں گا بولے گا دوسرا عیشہ کی ازان میں دوں گا تیسرا بولے گا عیشہ کی ازان میں دوں گا ارے بھئی ازان تو ایک ہی دینے والے اتنے سارے لوگ موجود ہو گئے ازان تو ایک ہی ہے دینے والے اتنے سارے لوگ ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دازی کرنا پڑے گی قرآن ڈالنا پڑے گا جس کا نام پہلے آئے گا وہ پہلے آدام دے گا پھر دوسرے نمبر بھی اس کا نام لکھلے گا وہ آدام دے گا اسی طرح آپ نے صفحے اول میں تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صفحے میں تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا بڑا سواب ہے تو اگر مسجد کی پہلی صفحے میں پچاس لوگوں کی جگہ موجود ہے تو دو تین سو لوگ چار سو لوگ ہو جائیں گے اور ہر آدمی بولے گا پہلی صفح میں میں کڑا ہوں گا چل پہلی صفح میں میں کڑا ہوں گا تو پیچھے جا یہ معاملہ ہو جائے گا لیکن آج پہلی صفح نماز جب شروع کرتا ہے امام تو پہلی صفح میں تین لوگ دو لوگ چار لوگ رہتے ہیں اس کے بعد امام صاحب نے فضرم قرط لمبی کی تو اسلام پھیرتے پھیرتے دو تین صفح ہو جاتے ہیں دو تین صفح ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دو دن کا نہیں پورے مہینے کا یہی معامل لیتا ہے پورے مہینے کا یہی معامل لیتا ہے ارے مولانا صاحب اتنی لمبی قرط کرتے میں تھک جاتا ہوں اتنی لمبی قرط کرتے جبکہ سنت ہے لمبی قرط فضرم میں کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا سواب آپ نے بیان گیا کیا جس کو ہم قبر میں سواب کو دیکھیں گے قیامت کی دن اس نماز کے سواب کو دیکھیں گے کہ اگر لوگ سواب کو جان لیں تو لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن دازی کرنے کا معاملہ آ جائے گا لوگ قرآن دازی کرنے والے بن جائیں گے